اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو تحریک انصاف نے حکومت گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت کیسے گرائی جائے گی؟ کیا آئیوان کے اندر ہی تبدیلی لائی جائے گی؟ یا حکومت پر پریشر ڈیولپ کر کے کیونکہ تحریک انصاف تو پیدر پہ کامیابیاں مل رہی ہیں عدالتوں سے کیا کس طرح حکومت گرائی جائے گی؟ اس حوالے سے تفسیر سے آپ کو بتائیں گے دو بڑے بیانات ہیں لطیف خوصہ صاحب اور عصد کیسر صاحب سینئر رانوما ہیں تحریک انصاف کے ان کے بیانات بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کم پینال ہے تو حکومت کے خلاف جہاں حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے وہیں بہت بڑی تحریک انصاف بھی گیم کھیلے جاری ہے اس حوالے سے تفسیر سے آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا مونیف فاروق سینئر انکر پرسن ہے اور صحافی ہیں انہوں نے اپنے وی لاغ میں آج ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ملکہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آ جاتے ہیں تحریک انصاف ادم اعتماد لاری ہے تحریک انصاف یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو ادم اعتماد جس نے اپنے ورکرز کو بتایا تھا کہ ادم اعتماد جو ہے وہ آئینی حق نہیں ہوتا بلکہ ایک سازش ہوتی ہے لیکن وہ خود اس عمل کو دورانے کا ارادہ رکھتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اعتماد کے لئے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں یعنی اشارہ دے دیا ہے لطیف خوصہ صاحب نے اور اس میں ایمہ بھی شامل ہے اس میں خان صاحب کی جیل میں بیٹھے ہوئے ان کی ایمہ بھی ان کی مرضی بھی شامل ہے لطیف خوصہ ظاہر ہے خود سے یہ بات نہیں کر سکتے اس کے علاوہ سب کیسر کا بیان سامنے آئے کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد مشاورت کریں گے عدم اعتماد لانے کی اور کھل کر ان کا مقابلہ کریں گے ان بیانات کے بعد حکومت کے لئے بھی پریشانی بڑھ گئی ہے کیا عدم اعتماد ممکن ہے نہیں ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت قومی اساملی میں ٹوٹل تیرہ جماعتیں ہیں جو ایمان میں ہیں وہ پوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ٹوٹل قومی اساملی میں تین سو چھتیس کا ایمان ہے اور سادہ اکثریت کے لئے 169 ایک سو انتر جس طرف ہو جائیں وہ حکومت بنانے کے اہل ہو جائیں گے سادہ اکثریت انہیں حاصل ہو جائے گی حکومتی اتحاد کا نمبر اس وقت دو سو دس ہے دو سو دس ارکین اس وقت نون لیگ کے پاس موجود ہیں حکومت میں انہیں ایک واضح اکثریت اساملی کے اندر حاصل ہے دو سو آٹھ کا نمبر آٹھ جماعتوں کا مل کر ہے آٹھ جماعتیں اس وقت اتحاد کے اندر شامل ہیں حکومتی اتحاد آٹھ جماعتوں کا ہے اس میں مسلم لیگ نون کی ایک سو ساتھ ان کی اپنی ایک سو ساتھ سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی سکسٹی ایٹ اینکیو ایم اکیس کاف لیگ پانچ آئی پی پی اس تحقام پاکستان پارٹی چار مسلم لیگ زیا بلوچستان عمامی پارٹی بی این پی باب جنہیں کہتے ہیں نیشنل پارٹی کی ایک ایک نشست ہے تو ٹوٹل نمبر یہ بنتا ہے دو سو دس اپوزیشن کے اندر اسی طرح بات کر لیں سنی اتحاد کاؤنسل کی اس وقت سیٹیں جو ہیں وہ ایک سو پندرہ بنتی ہیں ان مقصود بائیس نشستوں کے ساتھ جو ابھی سپریم کورٹ نے انہیں واپس کی ہیں اور یہ سنی اتحاد کاؤنسل میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں تحریک انصاف کا آ جائے کیونکہ پندرہ دن کے اندر یہ سنی اتحاد کاؤنسل سے واپس تحریک انصاف میں آ جائیں گے اور مقصود سیٹیں بھی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو دی ہیں تو ایک سو پندرہ نمبر ہو گیا جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمن کا نمبر جو ہے قوم اسمبلی میں اپوزیشن میں اس وقت آٹھ ہے بی این پی مینگل کا پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور مجلس محدد المسلمین کا نمبر اس وقت ایک ایک ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ایک سو چھبیس کی نمبر ان کا موجود ہے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کا نمبر ہے دو سو دس اپوزیشن کا نمبر ہے ایک سو چھبیس تو کس طرح آدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور لگتا بھی ہے کہ معاملات اسی طرف جائیں گے تو حکومت کے لیے پریشانی کی خبر تو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لطیف خوصہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب ان کا ماضی پیپلز پارٹی سے جڑا رہا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں وہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور یہ معترمہ بنظیر بھٹو شہید کے خواہش تھی جس کے خواہش پیاس حفلی زرداری نے ان کے شہادت کے بعد لطیف خوصہ صاحب کو گورنر پنجاب بنایا تھا تو اب سکسٹی ایک نمبر ہے پیپلز پارٹی کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا حکومت کا ساتھ دے گی وفاقی قابینہ کا حصہ نہیں ہے ووٹ ضرور دیا ہے نون لیگ کو لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ سے زیادہ خوش نہیں ہے یہاں تک بھی قادر خال مندو خیل دوروز قبل ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں کہ اس وقت مجھے ہی لگتا ہے کہ نون لیگ حکومت سنبھال نہیں پاری چلا نہیں پاری ہے اور یہ جذباتی ہو کے کہیں انسمبلیاں تحلیل نہ کر دیں یہاں تک انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے تو اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو ان کا نمبر کیا بن جائے گا سکسٹی ایٹ ون ٹوئنٹی سیکس ٹوٹل نمبر ہو جائے گا ساندہ اکستریت کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک سو انتر نمبر پورا کرنا ہے اور حکومت جو اس وقت حکومت دو سو دس کے نمبر پر کھڑی ہے ان کا نمبر کیا رہ جائے گا پیپلز پارٹی اگر اپنا اتحاد حکومت موجودہ حکومت سے نون لیگ سے ہٹا کر پی ٹی آئی کو اپنا نمبر دے دیتی ہے تو پھر نون لیگ کے پاس صرف ایک سو بیالیس نمبر رہ جائے گا اور وہ اپوزیشن میں آ جائیں گے لیکن عدم اعتماد لانا ظاہر ہے سب کو قائل کرنا اس میں دو سے تین مہینے اگر یہ ممکن بھی ہے تو لگ سکتے ہیں لیکن عدم اعتماد اس وقت ایوان کے اندر جو نمبر ہے ممکن ہے پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کو آئینی حق نہیں بلکہ جب ان کے خلاف ہوئی تھی تو اسے سازش قرار دیا تھا اب اسی آئینی حق کو وہ خود استعمال کرنے چاہ رہے ہیں جو ان کا حق ہے اب آجا جی منی فاروق صاحب کی اس خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل سے سینئر اینکر پرسن نے آج انہوں نے ویلوگ میں یہ ڈیٹیل ذکر کیا ہے مقصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیرہ رکنی میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں بہت تمہید میں نہیں جاؤں گا تیرہ رکنی فلکورٹ بنا تھا فلکورٹ کے آٹھ ججزیں فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو دے دی جائیں گو کہ تحریک انصاف نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی کہ مقصوص نشستیں ہمیں دی جائیں بلکہ تحریک انصاف کا وکیل بھی یہ کہہ رہا تھا سنی اتحاد کانسل کو دی جائیں لیکن سنی اتحاد کانسل کے لوگ بھی واپس آنے کی اجازت مل گئی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اسے کہتے ہیں کہ فلور کروسنگ کا راستہ کھول دیا گیا ہے ایک حلف لے کر جو آزاد امیدگار تھے سنی اتحاد کانسل میں گئے تھے اب وہی اس حلف کی اقلاف ورزی کر کے ایک اور حلف لیں گے اور پی ٹی آئی میں آئیں گے یہ بڑا عجیب سا فیصلہ ہے بارک یہ ضرور ہے کہ آٹھ ججز کی اکثریت نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا اب اس کے بعد مقصود نشستیں بائیس قومی اسمبلی کی مقصود نشستیں ہیں جس کے بعد حکومت آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ یہ مقصود نشستیں ملتی تو دو تہائی اکثریت حکومت کو حاصل ہوتی اور وہ آئینی ترمیم کر پاتی اب جونکہ یہ ممکن نہیں ہوگا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے مونی فاروق کی یہ خبر ہے وہ کہتے ہیں اپنے ویلوگ میں کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یا کھل کے یوں کہیں کہ فوج نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ مقصود نشستوں کے فیصلے پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے عمل درامت نہیں کریں گے اب نہیں کریں گے کہ کا مطلب کیا ہے کانونی اس پہ کانون کیا کہتا ہے یہ تو ذریعی ٹھیک ہے آپشن ان کے پاس حکومت کے پاس موجود ہے اور حکومت کرنے بھی جاری ہے کہ ریویو پٹیشن دار کرنے جاری ہے کہ اسے دوبارہ سنا جائے کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اور اس فیصلے کو انڈو کروانے کے لیے کانونی کوشش تکی جائے گی لیکن یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پہ عمل درامت ہم نہیں کریں گے اب حکومت اگر عمل درامت نہیں کرتی تو سپریم کورٹ توہین عدالت کے جرب میں نہ صرف وزیراعظم جا سکتا ہے پوری حکومت بھی جا سکتی ہے ان کی تو کیا حکومت جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے ایسا ہو اور حکومت سے ظاہر ہے انہوں نے ایک کام کروانا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اگر مقصود نشستوں پر عمل درامت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ نہیں کرتی تو حکومت کی خود خواہش ہے یا حکومت مجبور ہے خود سے اور حکومت کیا سیاسی خودکوشی کرنا چاہ رہی ہے جس طرح کی تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ خود چونکہ حکومت چلا نہیں پا رہے آئی ایم ایف کے معاملات ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو نون لیگ اس وقت خود چاہتی ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی جان چھوڑ جائے اور نون لیگ اگر اعدام اعتماد ہو تو شاید وہ زیادہ خوش ہوں گے کہ اعدام اعتماد ہو جائے ساتھ ساتھ مریف فاروق یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ساری خبر میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا تحریک انصاف یعنی تحریک انصاف یا عمران خان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ کس کا فیصلہ ہے یہ دلچسپ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا انہوں نے کھل کے کا فوج کا فیصلہ ہے اور یہ اوپر سے نیچے تک فوج کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر پاکستان کو آگے چلانا ہے تو پھر پی ٹی آئی انہیں نہیں چاہیے تو یہ ہے وہ خبر جو منیف فاروق نے دیا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعدام اعتماد ہونے جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے پچھلی آدم اعتماد کو بھی ہم نے ایک ثابت کے طالب علم ہونے گناتے ہیں ہم ان لمحات کو بڑا انجوائے کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک افانہ دری کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد